چیف کو لے کر جم کر کمہ سامشہ ہویا ہے جن نیتاؤں کا پردیش اددکش پر کے لیے نام چل رہا ہے وہ دلی میں راہل گاندی سے ملاقات کر واپس لوٹ آئے ہیں ادھر دلی سے لوٹے پی سی چیف کے دعویدار موہن مرکام نے کہا ہے کہ راستری اددکش راہل گاندی نے ہمیں بلایا تھا چھتیز گڑھ کی راجنیتی پرسکتیوں کے بارے میں ایک سو اکیس چرچائیں ہوئیں اور ہم نے چھتیز گڑھ کی راجنیتی کی پرسکتیوں کے بارے میں ان کو بتایا ہے ہمارے راستری نیتا راہل گاندی کا وشیش ادھکار ہے کہ کس کو اددکش بنانا ہے اور کسے نہیں یہ سب سمچار پتر اور جو آپ کے الیکٹرونک میڈیا ٹی وی یہ ہی سب سے سوشل میڈیا انہی سے سننے کو ملتا ہے باقی ہمارے پارٹی کے طرف سے ہائی کمان کے طرف سے کبھی ایسا کچھ ہم کو میسیج کبھی آیا نہیں خبر آیا نہیں ہے اس کے ہمارے نیتا مانے راہل گاندی جی جو راستری ادھکٹ ہیں انہوں نے ہمیں بھلایا تھا چھتیز گڑھ کی راجنیتی کے پرسکتیوں کے بارے میں اور ون ٹو ون ہم لوگوں کو لگ بھاک پندرہ سوگیشن سمجھے نشید نہیں چھتے اور ہم نے ویشتار پر چھتیز گڑھ کی راجنیتی کے پرسکتیوں کے بارے میں جان کری دی تو کمان تریبو پیش باکیل کمان